سنیئے میری بات ٹویلو اپریل سن نائنٹین ففٹی نائن سمجھ گئے بارہ اپریل انیس سو انسٹھ ساٹھ نہیں ففٹی نائن انیس سو انسٹھ کو روس کا پہلا آدمی روس جس کو آج رسیہ کہا جاتا ہے رسیہ روس کا پہلا خلاباز روس کا پہلا لوکٹ روکٹ لنچر اپنے روکٹ پر بیٹھتا ہے اور آسمان کا سفر کرتا ہے جس کو اب جانا ہو تو چلا جائے کیونکہ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ آدھی آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور ہو سکتا کہ آدھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن مجھے کوئی پروہ نہیں ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے میں نے سپیٹ ڈاؤن کر دی ہے بارہ اپریل سن انیس سو انسٹھ کو روس کا پہلا خلاباز اپنے روکٹ پر بیٹھ کر آسمان کی طرف سفر کرتا ہے اس کا نام ہے یوری گگاری اس کا نام تھا یوری گگاری روس کے رسیہ کے پردھانے مندری کا نام تھا اس زمانے میں مسٹر خارک شچوف بارہ اپریل انیس سو انسٹھ کو یوری گگاری پہلا روکٹ لانچر اپنے روکٹ پر بیٹھ کر آسمان کی طرف سفر کرتا ہے لیکن اس کا روکٹ زمین سے اس زمین سے اس دھرتی سے 185 مائلز صرف ایک سو پچاسی میل اوپر گیا صرف ایک سو پچاسی میل آپ کا کلکتہ یہاں سے کتنا دور ہوگا پان سو اچھا ادھر سے جانا پڑے گا سلی گلی کتنا ہوگا اسی کلومیٹر ایک سو پچاسی میل کیا بتاؤں مجھے دائے بھائے بھی کچھ یاد نہیں آرہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک سو پچاسی میل ایک میل ڈیڑھ کلومیٹر ایک میل ڈیڑھ کلومیٹر کا مان لو تو ایک سو پچاسی میل اوپر گیا یعنی دھائی سو کلومیٹر کے آس پاس زمین سے اتنا اوپر گیا بس کتنا ایک سو پچاسی میل یہ ایک سو پچاسی کو یاد رکھنا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنا گیا ایک سو پچاسی میل اوپر اور اس نے زمین کے گرد ایک چکر لگایا بس اس کی اوپر اس کا راکٹ نہیں جا رہا تھا اور اس نے زمین کے گرد ایک چکر لگایا پوری دنیا کا ایک چکر لگا کر زمین کا کہ گرد ایسے گھومتا ہوا پھر نیچے آیا اور روس پہ اتر گیا ہار ڈالے مالائیں ڈالی اس کی اوپر ایک سو پچاسی میل اس زمانے میں ایک سو پچاسی میل بھی جانا بہت بڑی بات تھی تو ایک سو پچاسی میل اوپر گیا اور جانے کے بعد زمین کے گرد ایک چکر لگایا اور زمین پہ آیا تو اس وقت روس کے وزیر آزم نے پردھانے منتری نے مشٹر خروش اچوف نے اس کے گلے میں ہار ڈالا تمام مسلمان بھی اس کا سواگت کرنے آئے لیکن پردھانے منتری نے مسلمانوں کو دل کو چپ ہونے کے لیے اور زخمی کرنے کے لیے یوری گگارین سے پوچھا کہ تم زمین سے ایک سو پچاسی میل اوپر گئے اور پوری دنیا کا تم نے چکر لگایا تمہیں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نظر آئی کیا تمہیں خدا دکھائی دیا تو یوری گگارین نے ہستے ہوئے کہا ہمیں کوئی اللہ واللہ نظر نہیں آئے اب سنیے جب اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اللہ واللہ نظر نہیں آیا تو پردھانے منتری نے دھللے سے کہا تھا مسلمانوں دیکھو تم کون سے اللہ کو مانتے ہو اللہ واللہ نام کی کوئی چیز ہمارے آدمیوں کو نظر نہیں آئی سارے مسلمان ہز دیئے ہی ہی کر گئے پانگلوں پہ ہسائی دو جاتا ہے نا ہس دی کچھ بولے نہیں چلے آئے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے اب آئیے آپ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوری گگارین نے زمین سے اوپر جاتے وقت ایک سو پچاسی میل جاتے وقت صرف زمین کے گردے چکر لگا کے واپس آیا تو اس نے دیکھا ہی کیا تھا جو اللہ کا انکار کر دیا ایک سو پچاسی میل مہاں صرف اوپر جا کر واپس آ جانا اور کہہ دینا اللہ کو نہیں دیکھا جبکہ ہماری زمین سے جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے اس سیارے کا نام ہے چاند مون جب اسی کی مسافت دو لاکھ چالیس ہزار میل ہے دو لاکھ چالیس ہزار میل اور ابھی یوری گگارین دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر بھی نہیں گیا چاند تک پر بھی نہیں گیا اور ایک سو پچاسی میل جا کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی ابے اللہ کے پٹھے تُو نے دیکھا ہی کیا تھا ابھی ابھی تو انسان کا پہلا قدم چاند پر پہنچا ہے وہ بھی امریکہ وغیرہ اور چائنہ وغیرہ انڈیا کا آدمی ابھی پہنچ بھی نہیں پایا وہ جا رہا تھا بیچ میں ٹوٹ گیا رابطہ وہ دیکھا بکرم ٹوٹا پڑا تھا موڈی جو دے گرے تھے پوری رات ان کی نید حرام اللہ کرے ان کی ساری نیدیں حرام رہیں ٹوٹ گیا اپنے راستہ چائنہ اور امریکہ وغیرہ رسیہ وغیرہ پہنچ چکے چاند پر اب چاند کے بعد چاند کو پار کرنے کے بعد اس کے بعد جو سیارہ پڑتا ہے اس کا نام ہے سورج وہ بھی چاند سے کتنا اوپر ہے معلوم ہے آپ کو نو کروڑ تیز لاکھ میل کی اوچائی پر یہ گدہا ابھی چاند تک تو گیا نہیں سورج تک کی طرح آپ باپ جاتے ہیں اور سورج تک کون پہنچے گا ہمیں تو نہیں لگتا کہ سائنٹسٹ ایسی کوئی مشین بنا سکیں جو سورج تک پہنچ جائیں کیونکہ سورج کے اندر کوئی یہ بائیس و تیس و چالیس و ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ کی گرمی تھوڑی ہے سورج کے اندر ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریٹ گرمی ہے جو چیز سورج کے اندر نہیں سورج کے پاس بھی جائے گی وہ جل کر بھسم ہو جائے گی ابھی یہ وہاں تک پہنچا نہیں اللہ کو دیکھنے چلا اب سنو سورج تک بھی پہنچ گئے چلو میں نے مان لیا یولی گگارین جرجیس ساتھ دے رہا تیرا چل تو چاند بھی پہنچ گیا سورج تک بھی پہنچ گیا اب سورج کے اندر گھس سورج گہرا کتنا ہے معلوم ہے سورج کی گہرائی کتنی ہے یعنی سورج کے شروع سے لے کر اس کے اندر سفر کرو اور آخری کونے تک جانا چاہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ٹائم تو میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن اتنا بتا دوں کہ سورج کو بیچ سے کھوکلا کر دو بیچ سے تو جس دنیا میں آپ رہتے ہیں ایسی تیرہ لاکھ دنیا سورج کے پیڑ میں آ جائیں گے کتنی تیرہ لاکھ تیری امہ نے تجھے اتنا دودھ نہیں پلایا جو اتنی دنیاوں کو سفر کر سکے اور بالفرض محال مان لو کہ تم نے وہ تیرہ لاکھ دنیا کو بھی پار کر لیا سورج کے آخری کونے پر پہنچ گئے تب بھی ابھی سفر ختم نہیں ہوا اب دور آئے گا سورج کے بعد والے سیاروں کا اور کہکشاؤں کا سورج کو پار کرنے کے بعد تیرہ لاکھ دنیا پار کرنے کے بعد اب آپ سورج کے بعد والے قریبی سیارے تک جانا چاہیں تو جانتے وہاں تک جانے میں آپ کو کتنی عمر چاہیے سات لاکھ سال کی کتنی سات لاکھ سال کی اور آخری آخری سیارے تک کہکشا نہیں بولنا ہوں آخری سیارے تک جانا ہے تو آپ کو عمر چاہیے پندرہ لاکھ سال کی ساٹھ ستر اسی سال زندہ رہنے والے آدمی کے پاس اتنی عمر ہے پندرہ لاکھ سال اور وہ بھی کس راکٹ پر بیٹھ کر جاؤ تب پہنچو گے پندرہ لاکھ سال میں یہ شدابدی ایکسپریس پر بیٹھ کے نہیں یہ جرجی صاحب جس انڈی کو اور اسپائیس جیٹ کی فرائیڈ سے آتے ہیں وہ جہاز نہیں یہ تو پانسو چھ سو اور مشکل سے ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی سپیٹ پر نہیں چلتا ہے آپ اس راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ ایک گھنٹے میں پندرہ ہزار میل کی رفتار سے چلتا ہو جو راکٹ ایک گھنٹے میں پندرہ ہزار میل کی رفتار سے چلتا ہو تو کتنا عمر لگے گی آخری سیارے تک پہنچنے کے لیے پندرہ لاکھ سال پندرہ لاکھ سال پندرہ سال نہیں رات کا یہ ڈیڑھ بجنے کے ساڑھے بارہ بجنے کے قریب ہے ایسا نہ ہو کہ میں بولوں پندرہ لاکھ اور آپ کی کھوپڑی میں آئے پندرہ سال پندرہ لاکھ سال بول رہا ہوں پندرہ لاکھ آخری سیارے تک اور اس کو بھی پار کر لو تب آئے گی کیکشہ تب آئے گی کیکشہ پہلی کیکشہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو عمر چاہیے پہلی کیکشہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو عمر چاہیے اس کے بعد پھر پہلی کیکشہ تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آپ کو سات لاکھ سال کی اور آخری کیکشہ تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے چالیس لاکھ سال کی لیکن یہاں پر پندرہ لاکھ پندرہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا راکٹ نہیں پہلی کہکشاہ تک جانا ہے تو سات لاکھ سال لگیں گے دوسری کہکشاہ تک جانا ہے تو چالیس لاکھ سال لگیں گے لیکن کب لگیں گے جب آپ اس مشین پر اس راکٹ پر بیٹھ کر سپر کریں جو راکٹ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی رفتار سے چلتا ہو ایک سیکنڈ میں اللہ اکبر ایک سیکنڈ کتنا ہو گیا دیکھنا ایک سیکنڈ ہو گیا اتنی دیر میں جو راکٹ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی رفتار سے چلے گا اس کو اس کہکشاہ تک پہنچنے میں عمر کتنی لگے گی چالیس لاکھ سال روسی کتے سن ابھی پہلا آسمان نہیں آیا تمہاری سائنس کہتی ہے آسمان پر ایک ستارہ ہے زہرہ اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں تین عرب سال لگ جاتے ہیں تم کہتے ہو ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور تاجب تو یہ ہے کہ پڑھتے تم ہو سائنس اور یہ بتا رہا ہے ایک مولوی آج غور کرو یہ کام تو کم سے کم ہم سے مت کرواو یہ کام تو آپ لوگ کرو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا آج ہمیں یہ سمجھانا پڑا رہا ہے اس ستارے کی روشنی آسمان سے جب چلتی ہے تو اس کو زمین پر آنے میں کتنا سال لگتا ہے تین عرب سال جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی رفتار سے چل رہی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی رفتار سے چلتی ہے تو کتنا سال لگتا ہے تین عرب تین عرب عرب سمجھ رہے ہو نا اکائی دھائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب تین عرب سال اس کے بعد وہ ستارہ اور اس ستارے کے اوپر بھی بہت 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 اوپر پہلا آسمان اور پھر اتنے ہی اوپر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتا آسمان پھر پانچوہ آسمان پھر چھتا آسمان پھر ساتوہ آسمان اور ساتوہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش اس عرش کے اوپر کرسی اس کرسی کے اوپر ہمارا اللہ اب اس کی بلندی کا اندازہ لگاؤ اس کی اوچائی اور اس کی رفعت اور اس کی آسمت کا اندازہ لگاؤ اور آئے قبروں کی مٹی چاٹنے والوں سنو آئے اپنے بیوی کے لیے بیٹے اور بیٹی کی دعائیں مزاروں کے باباوں سے ماننے والوں سنو کتنی بلندی پر ہونے کے باوجود ہمارے رب کی آنکھوں اور اس کے کانوں کی آنکھوں کی دیکھنے کی اور کانوں کے سننے کی طاقت کا اندازہ لگاؤ اتنے بلندی پر ہونے کے باوجود جب کالی رات میں کالے جنگل میں کالے پہاڑ کے اوپر جب کالے رنگ کی چیوٹی چل دی ہے تو میرا پروردگار اتنی بلندی سے اوہ اتنی بلندی سے ہاں ہاں اتنی بلندی سے اس زمین پر اس کالی رات میں اس کالے اندھیرے میں اس کالے پہاڑ کی اوپر چلنے والی کالی چیوٹی کو بھی دیکھتا ہے دیکھتا ہی نہیں ہے چیوٹی جب پیر رکھتی ہے پہاڑ پر چلنے کے لیے اپنی مٹھائی اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے جب چلتی ہے تو پہاڑ پر اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے چلتے وقت اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہو کی ہے میرا رب اس پیر کے آہٹ کو بھی سن لیتا ہے میرا رب اس چیوٹی کے پیر کی آواز کو بھی سن لیتا ہے اسی لیے وہ اعلان کر رہا ہے اوہ دونی استجب لکن اوہ میرے بندوں مجھے بکارو میں تمہاری سنوں گا اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا میں نہیں دوں گا تو کون تمہیں دے گا اسی لیے وہ کہتا ہے میرے بندوں مجھے چھوڑ کر کسی کے پاس مت جاؤ وہ تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے میرے بندوں مجھے چھوڑ کر ان کے پاس جا کر ظالم مت بن جاؤ میرے بندوں مجھے چھوڑ کر تم جن سے مان رہے ہو جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو جن کے پاس بھی مان رہے ہو وہ خجور کی گھٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر وہ سن لے تو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے میرے پیارے ساکھیوں غور تو کرو کی اتنی بلندی پر ہمارا رب ابھی بچارہ چاند تک گیا نہیں اللہ کا انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ رسول زد کرنے لگے اللہ میں تجھے دیکھوں گا اللہ میں تجھے دیکھوں گا اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے نہیں اللہ میں تو دیکھوں گا اللہ نے کہا چاہ جا پہاڑ پر چل جبل تور پر آجا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اوپر چڑھ گئے اللہ نے کہا دیکھو گے کہا قرآن کہتا ہے ہلکی سی تجلی دکھائی اللہ نے بس ہلکا سا نور اپنا ہلکی سی تجلی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوگی بس اتنا دیکھا تجلی فخر را موسیٰ سائقہ موسیٰ بہوش زمین پر اور پورا کا پورا پہاڑ جل کر سرما وہ موسیٰ جیسے پاکیزہ رسول مقدس رسول اللہ کے پیارے نبی پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکے یہ بچارے جن کو پیشاپ کر کے دھونے کی تمیز نہیں جن کو لیٹرین کر کے دھونے کا ڈھنگ نہیں معلوم یہ چلے اللہ کو دیکھنے یہ اللہ کا بیدار کرنے چلے اچھا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوئی اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھایا تو ضرور اس کو جھوٹا کہنا مجھتا کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دیکھ نہیں سکتی دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی اور میں سب کو دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے پاس گئے اللہ نے پچاس وقتی نماز دی لیکن بہت قریب ضرور ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا محمد رسول اللہ نے بھی نہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے مخاری شریف کی نوائے اگر کوئی شخص یہ کہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے سبجھنا کہ وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو دیکھا ہے ہاں قیامت کے دن سب دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے اس لیے کہ اس وقت ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ خود پیدا کرے گا